واسپ گائز ویلکم تو اینا در ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹارٹا کی طرف سے آنے والی ایک اپکمنگ سیون سیٹر ایم پی وی کار کے بارے میں تو گائز بہت ساری ایسیو ویز لانچ کرنے کے بعد اب ٹارٹا فائنلی لانچ کرنے جا رہا ہے ایک ایم پی وی سیون سیٹر کار تو گائز اس گاڑی کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ گاڑی کیسی ہونے والی ہے کیا کیا فیچرز اس گاڑی کے اندر آئیں گے کونسا انجر اور پاور ٹرین اس گاڑی کے اندر آئیں گے اور اس گاڑی کا کمپیٹیشن کن کن گاڑیوں کے ساتھ رہنے والا ہے تو گائز بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے تو گائز بینہ دلی کیے چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے پلیٹفوم اور آرکیٹیکچر کی تو گائز یہ گاڑی الفا آرک پلیٹفوم کے اوپر بیج رہنے والی ہے الفا آرک پلیٹفوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پلیٹفوم کے اوپر ہم کسی بھی طریقے کی گاڑی بنا سکتے ہیں چاہے وہ ایک میٹ سائز ایسیو وی ہو چاہے وہ ایک مایکرو ایسیو وی ہو چاہے وہ ایک سیڈان ہو یا ایک ایم پی وی کار ہو ساتھ ساتھ اس آرکیٹیکچر کے اندر ہم کئی طریقے کے سٹنگ لی آؤٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آرکیٹیکچر کافی بڑیا ہے تو گائز چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے اوورال لکس اور ڈیزائن کی تو فرنٹ میں ہمیں کافی بڑیا فرنٹ گرل دیکھنے کے لئے ملے گی کافی حد تک اس کا جو فرنٹ کا لک ہے وہ سیملر رہنے والا ہے ہماری ٹاٹا الٹروز کے ساتھ جو کی ایک پریمیم ہیچ بیک ہے اور ساتھ ساتھ فرنٹ میں ہمیں ایل ایڈی ہیڈ لینس ملیں گے ایل ایڈی ڈی ڈی آر ایس پروائیڈ کرائے جائیں گے بمپر پر ہمیں ایل ایڈی فاغ لینس ملیں گے اور کافی بڑا ایئر ڈیم بھی ہمیں یہاں دیکھنے کے لئے مل جائے گا فرنٹ سے دیکھنے میں یہ گاڑی کافی زیادہ پریمیم رہنے والی ہے ریئر کی بات کروں تو ریئر میں ہمیں سپلٹ ایل ایڈی ٹیل نیم سیٹ اپ دیکھنے کے لئے ملے گا ریئر میں ہمیں ایک ریئر وائپر اور اس کے اوپر ہمیں ایک ایمرجنسی بریکنگ لائٹ ملے گی اور اس کے اوپر ہمیں ایک چھوٹا سا سپوائلر دیکھنے کے لئے مل جائے گا سائیڈ پروفائل کی بات کرو تو یہاں ہمیں سائیڈ بوڈی کلیڈنگ بھی پروائیڈ کرائے جائے گی اس کے علاوہ ہمیں یہاں سکسٹین انچز کے ڈوال ٹون آلائی ویلز دیکھنے کے لئے مل جائیں گے روف کی بات کرو تو یہاں ہمیں روف ریل ایک شارفن انٹینہ اور اس کے اندر ہمیں ایک الیکٹرک سنروف بھی دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو گائز ایکسٹیریل لکس کے معاملے میں یہ گاڑی کافی زیادہ بڑیا رہنے والی ہے چلی اب جلی سے میں بات کر لیتا ہوں اس گاڑی کے انجن اور پاور ٹین کی تو گائز اس کے اندر ہمیں دو انجن دیکھنے کے لئے ملیں گے ایک رہے گا ہمارا ایک 1.5 لٹر کا ٹربو چارج ڈیزل انجن جو کی پروڈیوس کرے گا 108 بی ایچ پی کی پاور اور 260 نیوٹن میٹر کا پیک ٹورک یہ انجن ہمیں ٹاٹا نیکسون کے اندر بھی دیکھنے کے لئے ملتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک 1.5 لٹر کا ٹربو چارج پیٹرل انجن ملے گا یہ انجن ابھی ڈولپمنٹ میں ہے ٹاٹا ایک 1.5 لٹر پیٹرل انجن پر کام کر رہے ہیں اور یہی سیم انجن ہمیں ان فیوچر ٹاٹا کی ہیریئر کے اندر اور سفاری میں بھی ملے گا ساتھ ساتھ یہ انجن ہمیں آنے والی ٹاٹا بلیک بڑ کے اندر بھی پروائیڈ کرایا جائے گا تو گائز یہ انجن ہمیں اس ایم پی وی کے اندر بھی دیکھنے کے لئے ملے گا اور ٹرانسمیشنز کی بات کروں تو اس کے اندر ہمیں مینویل اور آٹومیٹک دونوں ہی ٹرانسمیشنز پروائیڈ کرا جائیں گے تو چلیے اب جلی سے بات کر لیتا ہوں اس گاڑی کے انٹیئر کی تو انٹیئر میں ہمیں ڈول ٹون کی فینش میں انٹیئر لیاوٹ دیکھنے کے لئے ملے گا کب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گاڑی کے ڈائش بورڈ کی تو یہاں پر ہمیں ایک ایٹ انچز کی فولی ڈیٹل ٹچکرین انفرٹینمنٹ ڈسپلی دیکھنے کے لئے ملے گی جس کے اندر ہمیں وائرلیس انڈرڈ آٹو ایپل کار پلے ساتھ ساتھ بلو توتھ آگزیلیری ساری کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرائی جائے گی اور اسی کے آگے ہمیں ایک سیمی ڈیٹل انسٹیومنٹ کسٹر ملے گا اور اس کے آگے ہمیں ایک فلیٹ بوٹم ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل پروائیڈ کرائے جائے گا جس کے اوپس سٹیرنگ مانٹڈ آڈیو کنٹرلز اور ایم آئی دی کنٹرلز بھی پروائیڈ کر دی جائیں گے اب میں بات کروں گاڑی کی اپوزٹری کی تو یہاں پر ہمیں کمپلیٹلی لیدر اپوزٹری مل جائے گی ٹاپ آف دہ لائن تک سٹیرنگ ویل ریپ بھی ہمیں لیدر میں مل جائے گا گاڑی کے اندر ہمیں کافی پریمیم فیچرز بھی ملیں گے جیسے کی کونڈ گلو باکس وائرلیس فون چارجنگ ایمبینٹ لائٹنگ فرنٹ کی سیٹس ہمیں وینٹلیٹر مل جائے گی ٹاپ آف دہ لائن تک باقی فرنٹ کی سیٹس ہمیں الیکٹریکلی ایڈجسٹیبل دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر فرنٹ کی سیٹس کے لیے سلائڈنگ آم ریسٹ اور کپولڈرز مل جائیں گے ریئر کی سیٹس میں بھی ہمیں آم ریسٹ اور کپولڈرز ملیں گے ساتھ ہمیں دیڈکیٹڈ ایسی وینٹ سیکنڈ رو اور تھرڈ رو پیسنجر سیٹس میں بھی پروائیڈ کرا دی جائیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں دونوں ہی سیٹس میں ٹویل وارٹ کے چارجنگ ساکٹس بھی پروائیڈ کرا دی جائیں گے گاڑی کے آئے ایئر ویمز کی بات کروں تو یہ آٹو ڈیمنیشن والے رہیں گے اور ایئر ویمز الیکٹرکلی ایڈجسٹیبل اور ری ٹریکٹیبل رہیں گے انٹیگیٹڈ ٹرن انٹیگیٹرز کے ساتھ میں اس کے علاوہ ہمیں اس کی روف پر ایک سنگلاس ہولڈر کیبن لیمپ اور ایک چھوٹی سی الیکٹرک سن روف بھی پروائیڈ کرا دی جائے گی آٹومیٹک ایڈ لیمپ اور آٹومیٹک گرین سنسنگ وائپر کے فیچر بھی یہاں پروائیڈ کرا دی جائیں گے تو انٹیئر کے معاملے میں فیچرز کے معاملے میں یہ گاڑی کافی بڑیہ رہنے والی ہے چلیے اب بات کر لیتا ہوں اس کی سیفٹی کی تو اس کے اندر ہمیں کافی بڑیہ بلڈ کالٹی پروائیڈ کرا دی جائے گی کیونکہ یہ الفارک پلیٹفارم کے اوپر بیج رہنے والی ہے اور اس کے اندر ہمیں تاٹا کی ہائی سٹرینڈ سٹیل کا استعمال ہوتا ہوں مل جائے گا تو اس لیے اس گاڑی کی بلڈ کالٹی ٹاپ نوچ رہے گی اس کے علاوہ ہمیں سارے فیچرز بھی مل جائیں گے جیسے کی سیکس ائر بیکس کا سپورٹ ABS with EBD Electronic Stability Control Tire Pressure Monitor Hill Hold Assist, Hill Start Assist Traction Control ایسے کچھ فیچر اس کے اندر ہمیں پروائیڈ کرا دی جائیں گے اس کے علاوہ ہمیں فرنٹ ٹین ریورس پارکنگ سینسر اور ایک پارکنگ کیامرہ ویڈ ڈائنمک گائیڈ لینز بھی یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو سیفٹی کے فیچرز سے معاملے میں بھی یہ گاڑی بڑیا رہے گی اور اس گاڑی سے ہمیں امید ہے کہ یہ ہمیں فائی سٹار کی انکیپ کی ریٹنگ نکال کر دے دے کیونکہ اس کی جو باقی بہنیں ہیں باقی جو گاڑیاں آتی ہیں تارٹا موٹرز کی طرف سے وہ فائی سٹار کی ریٹنگ نکالنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتی ہیں تو گائیز اس گاڑی سے ہمیں امید ہے کہ یہ گاڑی کافی اچھا پرفارم کرنے والی ہے یہ ایک سیون سٹر ایم پی وی رہنے والی ہے اور اس کا کمپیٹیشن سیجھے سیدھے ارٹیکا کے ساتھ رہے گا ساتھے ساتھ ماروچ سزوکی ایکسل سیکس اور ہماری اپکمنگ نیک جنریشن مہندرہ مرازو اور ابھی حال فلال میں لانچ ہوئی کیا کیرنز کے ساتھ رہے گا تو گائیز چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے لانچ ڈیٹ کی تو اس گاڑی کی جو لانچ ہے وہ اراؤنڈ ہمیں 2022 کے انڈ تک یا 2030 کی شروعات میں انڈیا کے اندر دیکھنے کے لئے ملے گی اور اس کے پرائزنگ کی بات کروں تو اس گاڑی کا سٹارٹنگ ایک شوروم پرائز اراؤنڈ ٹین لیکس رہنے والا ہے ویسے گاڑیز پچھلے کچھ سالوں سے ٹاٹا موٹرز کافی اچھا کام کرتے آ رہے ہیں اپنی ایسیویز کے سیگمنٹ میں ان کی طرف سے ہمیں کافی بڑی ایسیویز ملتی ہیں جیسے کی ٹاٹا ہیریر جس نے کافی اچھا پرائزنگ کیا انڈین مارکٹ کے اندر اس کے علاوہ ہمیں ٹاٹا سفاری بھی ملی پھر ہمیں ٹاٹا نیکسون بھی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں ابھی جو مایکرو ایسیوی ٹاٹا پنچ لانچ ہوئی ہے اس نے ایک بہت زیادہ اچھا پرفومنس کیا ہے انڈین مارکٹ کے اندر اور جو ٹاٹا موٹرز کی الیکٹرک ویکل آتی ہے اس کا نام ہے ٹاٹا نیکسون ای وی وہ بیس سیلنگ الیکٹرک ویکل ہے انڈیا کے اندر تو ٹاٹا موٹرز اپنی گاڑیوں سے کافی زیادہ امپریس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو اور مارکٹ کے اندر اپنی کافی زیادہ جگہ بنا لی ہے ٹاٹا موٹرز نے اور سب سے زیادہ جو ان کی گاڑی چل رہی ہے وہ ہے ٹاٹا نیکسون اس کے علاوہ گائز ہمیں ٹاٹا کی طرف سے فیوچر میں کئی ساری اور بھی گاڑیاں دیکھنے کے لئے ملے گی جس کے اندر الیکٹری ویکل اور نورمر آئی سی ای والی یعنی پیٹرل اور ڈیزل والی گاڑیاں بھی شامل ہے جس میں کی ایک کافی زیادہ پوپلر ہوتی جا رہی ہے گاڑی جس کا نام ہے ٹاٹا بلیک برڈ وہ بھی ہمیں جلدی دیکھنے کے لئے ملے گی اس کے اندر ہمیں دو چیزیں ملے گی ایک الیکٹری ویکل اور ایک پیٹرل اور ڈیزل والا نورمر ویریانٹ اس کے علاوہ گائز کئی ساری گاڑیاں جو ڈسکنٹینیو ہو گئی ہیں ٹاٹا کی جیسے کی ہماری ٹاٹا سومو گولڈ اور ہماری ٹاٹا نینو ان گاڑیاں کو بھی ان فیوچر ٹاٹا واپس لائے گا اور ان کے اوپر بھی کام کرے گا کیونکہ اب ٹاٹا کے پاس کافی بڑیا ٹیکنولوجی ہے کافی بڑیا آرکیٹیکچر اور سیفٹی ہے اور کافی بڑیا انجنز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جن کی مدد سے ٹاٹا ایک کافی بڑیا گاڑی بلڈ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو اب تک کی جو گاڑیاں ہیں ٹاٹا کی کافی اچھی پرفوم کرتی آرین انڈین مارکٹ کے اندر ان کی ایسیو ویز نے تو کافی اچھا امپریس کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو سیون سیٹر ایم پی وی آنے والی ہے یہ کیسا پرفوم کرے گی تو گائز آپ لوگ اپنی رائے مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹاٹا کی یہ سیون سیٹر ایم پی وی کیسا پرفوم کرے گی انڈین مارکٹ کے اندر کیا یہ اپنی امیدوں پر کھڑی اتر پائے گی اور اپنے رائے مجھے کمنٹ کر دے پائے گی یا نہیں تو اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کچھ اور سیجیشنیں کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تو گائز آپ اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا آل کر دینا تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے سو سی یو گائز انہیس ویڈیو تھانکس ور واشنگ